موسیقی پرمیشن کے لوگوں چمتکار چچ کے اور سے آپ سب کو جہم سکی پرمیشن آپ کو بہت عاشش دیں اور میں آپ کو یہ سوچنا دینا چاہ رہا ہوں کہ چودہ فروری کو راکھ بدوار ہے چودہ فروری دو یار چوبیس کو راکھ بدوار ہے اور اس دن چالیس اپواس شروع ہوتے ہیں اور یہ چالیس جو اپواس شروع ہوتے ہیں یہ چلیں گے چوبیس مارچ تک چلیں گے کیونکہ چوبیس مارچ کو پام سنڈے ہے خجوری اعتوار ہے تو یہ چالیس اپواس شروع ہوں گے اور اس کے بعد میں جو ہوتا ہے وہ ہولیویک ہوتا ہے اور پھر جو ہے جو ہے گوڈ فرائی ڈے 29 مارچ کو گوڈ فرائی ڈے ہے اور 31 مارچ کو ایسٹر ہے اور یہ اپنے توہر ہیں اور 19 مائی کو پنتکس دے ہے لیکن اس سے پہلے 9 مائی کو سرگ روحن کا دن ہے جہ دن پر بھی شماسی سرگ پر اٹھائے گے تھے 9 مائی کو اور پھر 19 مائی کو پنتکس کا دن ہے حالانکہ 12 اکتبر کو پراشت کا دن بھی ہے تو یہ ہمارے سب پرو ہیں جن کو ہم لوگ مناتے ہیں اور اس دن ہم پرمشو کی ملکل ارادنا کرتے ہیں ستوتی کرتے ہیں پرمشو کا دھنیواد ہو یہ راکھ بدوار کے بارے میں تھوڑا ساپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ راکھ بدوار کیا ہے اصل میں اُس دن ہم تین کارے کرتے ہیں پہلا ہم یہ سمجھتے ہیں اپنی مطلب اندر سے کہ ہم ایک دن راکھ میں مل جائیں گے پرمشو نے آدم سے کہا تھا ہے آدم تو مٹی ہیں اور ایک دن راکھ میں مل جائے گا کیونکہ تو مٹی ہی سے تو نکل لگیا ہے تو ہم چاہے پوری دنیا کو بھی ہم لوگ کمالیں لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم راکھ ہیں اور ایک دن راکھ میں مل جائیں گے دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ پچھت آپ کرنا ہم پاپوں کنگیگر کرتے ہیں پچھت آپ کرتے ہیں اور تیسرا پربو یشو مسیجی کے دکھوں کو جو کروس کے اوپر انہوں نے بلدان دیا دکھوں کو یاد کرتے ہیں اور یہ تین کارے کرتے ہیں لیکن وشیش میں آپ کو راکھ راکھ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں راکھ بدوار جو ہے یہ جو پربو ہے راکھ کے بارے میں بھی یہ راکھ کیا ہے ہاں ہم لوگ اس دن کیا کرتے ہیں جو کھجوری پچھلے سال کی پچھلے ورش کی جو کھجوری اعتوار کے دن کی جو کھجورے ہوتی ہیں ان کھجوروں کی ہم لوگ راکھ بناتے ہیں اور اس راکھ سے ہم لوگ ہر ایک وقتی کے ماتھے پہ جو ہے کروس بناتے ہیں ہر ایک وقتی کے ماتھے پہ کروس بناتے ہیں جو بنوانا چاہتے ہیں اور ہم یاد کرتے ہیں کہاں مٹی ہی ہیں ایک دن مٹی میں ہی مل جانا ہے اے سو پرمیشن کے لوگوں ایک دو وچن ہم لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں دانیل نو دھیائے اور اس کا تین وچن دانیل نو دھیائے اور اس کا تین وچن دانیل کہتا ہے میں گڑ گڑاہت کے ساتھ پرمشن کے اور اپنا مخ کر کے پراتھنا کرنے لگا اور اپواس کر ٹاٹ پہن راکھ میں بیٹھ کر وردان مانگنے لگا پھر اس نے پاپوں کا انگی کار کیا پاپوں کا پچھا تاپ کیا راکھ میں بیٹھ کر اور پھر جب ہم لوگ تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں ایستر میں ایستر چار دہائے اور ایک وچن ایستر چار دہائے ایک وچن سو راکھ میں بیٹھ کر جتنے بھی اپواس رکھے جاتے تھے وہ راکھ میں بیٹھ کر اپواس رکھتے تھے راکھ میں بیٹھ جاتے تھے اپنے سر پر راکھ ڈالتے تھے اپنی اوپر راکھ ڈالتے تھے اور یہ راکھ بدوار جانے کس دن اپواز شروع ہوجائیں گے اتنے اپواز شروع ہوجائیں گے ایسا ایک وچن جب معققے نے جان لیا کہ کیا کیا گیا ہے ہاں جب معققے نے Pepper vivac artist bar conspiring موردکے نے بستر فاڑے ٹاپڑھن کر راہ door کر راہ ڈال کر نگر کے مدھے جا کر ہاں اونچی اور دکھ بڑی شبد سے چھلانے لگا چلانے لگا پراثہ کرنے لگا راکھ ڈال کر جب اسے پتہ چلا کہ یہ دشمنوں نے order نکال دیا گیا ہے کہ یہ سب یوہدی ایک دن مار دے جائیں گے راکھ ڈال کر اور تین وچن میں بھی لکھا ہے ایک ایک پرانت میں جہاں جہاں راجہ کی آگیا اور نیم پہنچا جہاں راجہ کی آگیا نیم پہنچے تھے وہاں وہاں یہودی بڑا ویلاپ کرنے بڑا ویلاپ کرنے اور اپواس کرنے اور رونے پیٹھنے لگے ورم بہتے رے بہتے رے ٹاٹ پہنے ٹاٹ پہنے اور راکھ ڈالے ہوئے راکھ ڈالے ہوئے پڑے رہے پڑے رہے ٹھیک ہے وہ بھی راکھ ڈالے ہوئے پڑے رہے جو کرسچن لوگ ہیں ان دنوں میں شادیاں نہیں رکھتے شب کارے نہیں کرتے شادیاں نہیں رکھتے اور جو کرسچن لوگوں وہ کھانا بھی اپنا جو ہے وہ اتنا مطلب جیسے چکنا چکنا بھوجھن نہیں کرتے اور مطلب اپنے آپ کو وہ دین بنا لیتے ہیں دین بننے کوشش کرتے ہیں خیر تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس دن آپ نے راکھ ڈالنی ہے اپنے اوپر جہاں راکھ میں بیٹھنا ہے جب آپ پورا سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اور پھر جب ہم لوگ ڈینیل میں بھی دیکھا اپواس رکھا اور راکھ میں بیٹھ کے ایسٹر میں بھی دیکھا اپواس رکھا اور راکھ میں بیٹھ کے یونا میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں یونا تین دھیائے اس کا شے وچن یونا تین دھیائے اور اس کا شے وچن میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں تب یہ سمچا نینوے کے راجہ کے کان میں پہنچا اور اس نے سنگاسن پر سے راجہ اٹھا اپنے راج کے وستر اتار کر راج کے وستر اتار کر تاٹھ اوڈ لیا تاٹھ اوڈ لیا اور راکھ پر بیٹھ گیا راکھ پر بیٹھ گیا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے پھر پرمیشن انہیں شما کیا تھا سب کچھ یونا بدل گئی تھی خیر اور نینی میں بھی متی گہران دیائے اس کا بیس اور اکیس وچن متی گہران دیائے بیس اور اکیس وچن یہ انہوں نے اپنا من نہیں فرائیا تھا لیکن من نہیں فرہا. پربشمسی کہتے ہیں نغروں کی نام لے کر کہتے ہیں ہی بیتPSدا جو سامرت کے کام تم میں کیے گے یدی وہ سور اور صدہ میں کیے جاتے ہیں تو ٹاٹھ اوڑ کر راکھ میں بیٹھ کر جب کب کے من فرا لیتے ٹاٹھ اوڑ کر راکھ میں بیٹھ کا من فرا رہے ہوتے ہیں تو یہ من فرانے کو جو ہے یہ پرگڑ کرتا ہے پچھت آپ ہم لوگ کرتے ہیں پاپوں کنگی کرتے ہیں پچھت آپ کرتے ہیں اور اب ہم لوگ راکھ نہیں ڈالتے ہیں حالانکہ جو شاہ اٹھاون دھائے پڑھنا جو شاہ اٹھاون دھائے اور پانچ وچن پڑھئے گا جو شاہ اٹھاون دھائے پانچ وچن جس اپواز سے میں پرسند ہوتا ہوں یہوہ پرمیشن کہتے ہیں جس اپواز سے میں پرسند ہوتا ہوں ارثات جس میں منوشیہ سوئے کو دین کرے منوشیہ سوئے کو دین کرے کیا تم اس پرکار کرتے ہو کیا تم اس پرکار کرتے ہو کیا سر کو جھاؤ کے سمان جھکانا سر کو جھکانا اپنے نیچے ٹاٹ بیچانا اور راکھ فیلانے ہی کو راکھ فیلانے ہوئی کو تم اپواز تم اپواز کہتے ہو اور یہوہ کو پرسند کرنے کا دن کہتے ہو تو راکھ فلانے کو اپواس کہتے ہیں تم تو یہاں پر پرمیشو کہتے ہیں راکھ فلانے کو نہیں اپنے آپ کو دین کرو اپنے آپ کو نمر کرو تو اسی لیے ہی پربیشو مسیح متی شید یا سترہ وچن میں کہتے ہیں پربیشو مسیح کہتے ہیں جب تم اپواس کرو تو مود ہو اور اپنے سر پہ تیل لگا سب لوگ مود ہوتے ہی ہیں تیل بھی لگا لیتے ہیں لگ بگ تو پربیشو مسیح نے یہ اس لیے کہا تھا کہ آپ کو راکھ نہیں لگانی سر پہ راکھ نہیں لگانی مو پہ راکھ نہیں لگانی جب تم پواس کریں اپنا مو دھو اور اپنے سر پہ تیل لگا کیونکہ اب تیل ہے تو پھر وہ تو راکھ نہیں ہے پڑھنا ماتی شید سترہ وچن پرن 1948 تو تب پواس کریں تو اپنے سر پہ تیل مل اپنے سر پہ تیل مل راکھ نہیں ریاکھ م rho تیل مل لیکن ہم چننے کے روپ میں اس دن راکھ سے وہ جرور کروس بناتے ہیں ہاں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس دن ہم ابشے کیوں رومال جو ہے مخت میں بانٹیں گے کیونکہ چمتکار چرچ میں پویتر سبا ہوگی اس دن راکھ بودورہ کے دن اور سب لوگوں کو ہم لوگ ایک پروار کو ایک تو ہم لوگ جو ہیں مخت میں رومال جو ابشے کیوں ہے ان کو ہم لوگ دیں گے تو آپ جرور آئیے گا راکھ بودورہ کے دن چودہ فروری کو مل کر ہم لوگ جو ہیں اس پروہ کو منائیں گے تو اس میں تین باتیں ہم ہیں ایک ہم یاد رکھتے ہیں کہ ہم ایک دن جو ہے راکھ میں مل جانا ہے تو پرمیشن کے اور دھیان دیں دوسرا پچھا داب کرتے ہیں انگی کار کرتے ہیں اور تیسرا پربیشن مسیح کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں کہ پربیشن مسیح ہمارے لیے کروس پہ چڑھائے گئے سو پرمیشن آپ کو آشش کریں آپ کی مدد کریں